بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا تو اس نے کہا السلام علیکم فردہ علیہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا فجلسا پھر وہ بیٹھ گیا فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر دس یعنی اس شخص کے لیے دس نے کیا ہے ثُمَّ جَا آخَرُ پھر ایک دوسرا آیا فَقَالَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو اس نے أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہا فَرَدَّ عَلَيْهِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی سلام کا جواب دیا فَجَلَسَ وہ بھی بیٹھ گیا فَقَالَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون بیس اس کے لیے بیس نے کیا ثُمَّ جَا آخَرُ پھر ایک دوسرا آیا فَقَالَ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُرُ تو اس نے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُرُ کہا فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سَلَاسُونَ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس اس شخص کے لیے تیس نے کیا سلام حیلانے سے جہاں محبت ایک دوسرے میں پیدا ہوتی ہے چونکہ دل میں ایمان پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اور پھر وہ ایمان جو ہے وہ جنت ملے جانے کا سبب بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم لوگ نیکیوں کے متلاشی ہیں اور ہونا بھی چاہیے ایک بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرتے رہنا چاہیے اس اتبار سے آپ دیکھیں کہ صرف السلام علیکم کہنے میں نبی کرنے کے فرمان کے مطابق دس نیکیاں اگر آپ اس میں مزید ایڈ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو نیکیاں ڈبل ہوگئیں بیس ہوگئیں اور پھر اگر اس میں ایک ورڈ اور ایڈ کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نیکیوں کے رضاعت تیس ہوگئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے نبی کرنے کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال عمل کریں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا اور یہ ایک بیس ہے یہ بیس بنے گی تو کہیں آگے مزید ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو جہاں جہاں گرامر ساتھ ساتھ چل رہی ہے کوشش یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کرنے کے فرامین جو ہیں ان کا ایک عملی پہلو بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے اس کا ایک حصہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں مسلمانوں نے گائے کو زباہ کیا اور اس کا گوشت کھایا اگر آپ تھوڑا ساتھ غور کریں تو یہ دو جملوں کو مشتمل جملہ ہے جیسے اور کے ذریعے ہم نے ملا دیا ہے یعنی مسلمانوں نے گائے کو زباہ کیا ایک جملہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ملائیں اس کا گوشت کھایا کنوں نے مسلمانوں نے یعنی اب یہاں پر فائل کون ہے مراد مسلمان ہی ہے نا لیکن اب انہوں نے اس کا گوشت کھایا ہم اردو محافرہ میں یہ نہیں کہیں گے وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس کا گوشت کھایا اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم نے رکھتے ہوئے تائین کرتے ہوئے کہ فیل زباہ کیا مسلمان فائل ظاہر گائے مفول ٹھیک ہو گیا فائل آپ کا ظاہر ہے جمع ہے فیل واحد آئے گا کیا بنے گا یہ زباہہ یہ ہم کر چکے ہیں پہلے زباہ المسلمون اور زباہ کیا ہوا ہے زباہ المسلمون الباقراتا اچھا جی اور کے لیے سادھا تری لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں واو کا واو اب اس جملے میں فیل فائل اور مفول کا تائین کریں فیل تو آپ کے سامنے آ گیا کھایا فائل فائل یہ یہ نا اور یعنی یہاں پر یہ انڈسٹرڈ ہے اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا تو یہ جو انہوں نے یہ اس کا فائل ہے اور فائل زمیر کی صورت میں ہے اور مفول کیا ہے اس کا گوشت یہ آپ کا مفول ہو گیا اب کھانے کے لیے آپ کو مادہ معلوم ہونے چاہئے حمزہ کافلام یہ مادہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے ڈائی کون سسٹم آل ہوتی ہے پہلی فائلہ والی تو یہ بن گیا آپ کا اکلا اب انہوں نے کھایا فائل زمیر کی صورت میں لہذا گردان کرتے جائیں اکلا اکلا اکلو اکلو جی اس کا گوشت مفول ہے کس مراقب کی صورت میں مراقب اضافی اس کا گوشت کی عربی کیا بنے گی گوشت کی عربی میں آپ کو بتایتا ہوں گوشت کہتے ہیں لحمن لام حامیم لحمن یہاں اس سے مراد کون ہے گائے گائے مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے لہذا آپ یہاں پر اس آپ ضمیر استعمال کریں گے مونس کی ضمیر یعنی حالت جر والی ضمیر ہے ہاں ٹھیک یہاں میں ڈائریکٹر سے لکھ رہا ہوں اب آپ کا مضاف ہے علی فلام کے بغیر اور حلکر آپ کے ساتھ تو یہ آپ کا بن گیا لحمہ اس کا گوشت یہ کس عربی حالت میں میں نے کنسٹرک کیا حالت رفع میں جملے میں مجھے کس عربی حالت میں چاہیے حالت نصف میں تو حالت نصف میں یہ کیا بنے گا لحمہ لحمہ دیکھیں کیونکہ مضاف پر ہم عرب جو ہے مظاہر کریں گے وَعَقَلُو لحمہ یہاں ایک چھوڑا سا پوائنٹ تھا کہ اس کو ابھی آپ نے خیال رکھنا ہے ہم اردو میں چونکہ ہمارے لیے موسنہ جمع ان کو اردو محاور میں عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا اس لئے کہیں آپ کنفیویویو نہ ہو یہاں اپنے جملے سے اندازہ کرنا ہے کہ یہاں پر کیا انڈرسٹوڈ ہے سیدھے جیسے کہ اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنا ہے دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چورایا اب یہاں پر میں نے انہوں نے کو ظاہر کر دیا ٹھیک ہے وہاں پر میں نے اسے منشن نہیں کیا تھا یہاں پر میں نے اسے منشن بھی کر دیا ہاں جی دو چور گھر میں داخل ہوئے جی داخل ہونے کے لئے دال خال آم مادہ اب فائل آپ کا اگرچہ مصنع ہے لیکن جو کہ ظاہر ہے لہذا فیل واحد استعمال ہوگا داخلہ چور سین را قاف مادہ ڈائی نمبر ایک سورا کا اس نے چورایا سورا کا اب اسے کل جو ہم نے پریکٹیسیں کی تھی حمد کرنے والا حامدن سجدہ کرنے والا ساجدن مدد کرنے والا ناصرن تو چوری کرنے والا سارکن اسی اعتبار سے آئے گا سارکن ایک چور اور دو چور ہوں گے تو سارکانی مصنع بنانا آپ کو آتا ہے تو داخلہ سارکانی داخلہ سارکانی دو چور داخل ہوئے کہاں پر داخل ہوئے گھر میں ہاں جی گھر میں ایک سمپل اگر آپ کریں تو فیل بھائی تھی سادہ ترین اس کی جو ارپی ہوگی یہ ہمارا اسے متعلقے فیل ہم کر دیں گے فیل بھائی تھی یہاں دیکھیں مفہول نہیں ہے کیونکہ داخل ہونا آپ کا فیل لازم ہے داخل ہونا فیل لازم ہے اس لئے مفہول نہیں آرہا لیکن آگے جا کے آپ کو پاس چلے گا کہ اس کو ہم مفہول فی کے طور پر لے سکتے ہیں کہ کہاں پر داخل ہوئے ہیں گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں داخلہ سارکانی بھائی تا یہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اس سٹیج پہ جو فیل بھائی تھی کے ساتھ اسے استعمال کریں ہاں جی اور انہوں نے مال چورایا واہ چورایا فیل انہوں نے فائل اور مال مفہول تائین ہو گیا ہاں جی انہوں نے چورایا کیا ربی ہوگی مال پاس بیالا سیکھا ہے سارا کا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے چورایا کونسا سیزہ نکلتا ہے تیسرا سوچ لیں چور کتنے تھے چور کتنے تھے دو دو جو اور تھے لہٰذا اب یہاں پر سیزہ بھی مستنع والا استعمال ہوگا سارا کا سارا کا و سارا کا و سارا کا اور انہوں نے چورایا یعنی ان دونوں نے چورایا اردو میں میں نے بتایا تھا نا مسنع کے لئے ہم علیہ السلام استعمال نہیں کرتے اور انہوں نے چورایا کیا چورایا المالہ اور انہوں نے مال چورایا ہاں جی کلیر ہو گیا بس یہ دیکھیں پوائنٹ صرف یہاں پر انہوں نے یہاں بھی ہے انہوں نے یہاں بھی ہے لیکن ایک مرتبہ جب آپ کا فائل ظاہر ہو گیا تو اب جب ضمیر اس کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جمع تھا یا مسنع تھا تو اس کے مطابق آپ جائے وہ سیہاں استعمال کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس کے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ آخر جملہیں کر لیتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا جی بھیجا فیل مبوس کیا کیونکہ رسول تھے اللہ کے وہ رسول کو ایک خاص مشن دیکھ کر اللہ تعالی جہاں وہ بھیجتے ہیں تو یہ آپ کا فیل ہو گیا فائل اللہ موسیٰ مفہول ٹھیک ہے نا اور فیرون کی طرف یہ آپ کا مطالقے فیل ہو گیا چاروں اجزاء جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے کلیر ہو جانے چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہم مزید آگے چلیں گے پھر اس دنی ٹیٹر سے ہم اس جملہ فیلی حکوم نہیں کر رہی گیا یہ آپ کا فیل ہو گیا یہ آپ کا فائل یہ آپ کا مفہول اور یہ فیرون کی طرف ہی آپ کا مطالقے فیل جے با این سا ڈائی نمبر ایک با آسا جب آپ کا فائل ظاہر ہے تو مذکر کے لیے پہلا سیگھا مونس کے لیے پہلا سیگھا تھرڈ پرسن میں سے آپ استعمال کر رہے اس کو با آسا فائل ہمارا حالت رفع میں با آس اللہ مفہول ہمارا حالت نصب میں موسا 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 تینوں رابی حالتوں میں موسا ہے اب جملے میں پتہ چل رہا ہے کہ موسا اسم کی کونسی رابی حالت ہے حالت نصب ٹھیک ہے کیونکہ مفہول کے طور پر استعمال ہو ہے اور فیرون کی طرف مطالقے فیل ہے جار مجرور ہے مرقبے جاری تو فیرون کی طرف کی طرف کے لیے الہ ٹھیک ہے اور الہ فیرعو نی نا الہ حرف جار ہے نا تو حرف جار کیا کرتا ہے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو فیرون کی حالت جر کیا ہے فیرون غیرم صرف اسم ہے فیرعون 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 باص اللہ موسیٰ الہ فیرعون فیل فائل مفہول مطالقے فیل اچھا آپ چھوٹا سا کام کریں فائل اور مفہول دونوں کی جگہ پر ضمیر استعمال کریں دونوں ظاہر ہیں نا فائل بھی آپ کا ظاہر ہے مفہول بھی ظاہر ہے فیل اور مطالقے فیل ایسی رہنے دیں فائل اور مفہول کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں یعنی اس نے اس کو فیرعون کی طرف پھیجا تو اس کے عربی کیا ہوگی اس نے پھیجا باسا اس نے اس کو بھیجا باسا ہو ٹھیک ہے پیچھے زبر ہے توڑی بیش آجے گی باسا ہو الہ فیرعون تو دونوں جملے میں بس فرق جو ہے وہ کلیر ہونے چاہیے آپ کو کہ اوپر والے جملے میں فائل اور مفہول دونوں ظاہر ہے نیچے والے جملے میں فائل اور مفہول دونوں ضمیر ہیں ایک جملہ اور بنا لیں اسے کے ساتھ میں جا رہا ہوں گے تاکہ فیل جو ہے وہ آپ کا پکت ہو جائے اب فائل کو ظاہر کر دیں مفہول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیں جی فائل کو ظاہر کر دیں مفہول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیں باسا فائل ظاہر ہے مفہول ضمیر ہے تو ضمیر پہلے آج اگا فائل کے ساتھ ٹریچ ہو کے ایسے یہ نا تو باسا ہو اللہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی الٹے کھڑے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑا جاتا ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ایسے آپ الٹے کو آپ سیدھے کے ساتھ لکھ دیں گے باسا اللہ الہ فرعون اب ایک کام اور کریں اب آپ فائل کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں اور مفول کو ظاہر کر دیں فائل کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں اور مفول کو ظاہر کر دیں باسا فائل ضمیر کی صورت میں آگیا مفول کو ظاہر کر دیں وہ کون ہے موسی ہے نا بازا موسا ٹھیک ہے اور الہ فراؤنا اب یہاں دیکھیں ایک گنجائش نکلتی ہے اگر آپ آؤڈ آؤ کانٹیکس پڑھیں گے اس جملے کو تو موسا 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 تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رہے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس جملے کا مطلب کہ موسا علیہ السلام نے فیرون کی طرف بھیجا ہو کسی کو یعنی کانٹیکس میں آپ پڑھیں گے تو اللہ ہی بھیج رہا ہے موسا علیہ السلام کو فیرون کی طرف لیکن اگر ویسے یہ جملہ لکھا ہو تو اس جملے کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ اس یعنی موسا نے بھیجا فیرون کی طرف کس کو بھیجا یہ منشن نہیں بانتلی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں ان چار جملوں میں یہ سب ہو گیا کہیں فائل آپ کا ظاہر ہے کہیں ضمیر ہے کہیں مفہول آپ کا ظاہر ہے کہیں مفہول آپ کا ضمیر ہے کہیں دونوں ظاہر ہیں کہیں دونوں ضمیر ہیں اس سے زیادہ جملہ فیلی میں اور کچھ نہیں ہوگا یہ صورتیں ہو سکتی ہیں فائل مفہول اس کے دو جو اہم اجزاء ہیں ٹھیک اور دونوں کی دو دو صورتیں وہ یا تو ظاہر ہو سکتے ہیں یا پھر ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں میں جی ایک سٹیپ اب آگے چل رہے ہیں عربی زبان کا انتہائی دلچسپ ترین ٹاپک دلچسپ میں اپنے اتبار سے اسے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے شاید یہ دلچسپ نہ ہو اور کسی دور میں میرے لئے بھی بلکل دلچسپ نہیں تھا اور انگریزی کے اعتبار سے تو کبھی بھی یہ دلچسپ نہیں رہا ٹاپک وہ ہے کیا ہیڈنگ جس طرح ہمارا حصول ہو رہا ہے بعد میں ہم رکھتے ہیں پہلے میں آپ کو سمجھا دوں دیکھیں کیونکہ ہم نے تدریسی طریقہ اختیار کیا ہے اور تدریسی طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھی زبان کی مدد سے نئی سیکھی جانے والی زبان کی قواعد سمجھ کر اس کو سیکھ رہے ہیں تو اردو انگریزی یہ دو زبانیں ہماری ایسی ہیں جن کی مدد سے ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں کی ایکسیمپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں to give اس کے معنی ہوتے ہیں دینا ٹھیک لیکن جب give کے ساتھ میں اب ورڈ یوز کرتا ہوں تو اب معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے اب دینا معنی نہیں ہوتے بلکہ چھوڑ دینا ترک کر دینا یہ معنی ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں to look دیکھنا پھر look after دیکھ بھال کرنا look for تلاش کرنا look into غور و فکر کرنا ٹھیک ہے اکثر اپلیکیشن میں ہم لکھتے ہیں please look into the matter ٹھیک ہے معاملے میں ذرا آپ غور و فکر کریں تو یہ اس ورڈ کے معنی میں جو بیس ہمارا بیسک ورڈ تھا to look اس کے معنی میں تبدیلی کیسے آئی کون سے الفاظ ہیں جنہوں نے اس loves کے معنی ہی بدل دیئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ look کے ساتھ after لگا for لگا into لگا ٹھیک یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ آپ کی ہیں prepositions پہلی بات prepositions معنی تبدیل کر دیتے ہیں اب سوال ذہن میں ایک بات ہم سب کے علمے کہ prepositions کے حوالے سے کوئی قائدہ ہے کہ کس ورڈ کے ساتھ کون سی prepositions لگے گی تو کیا معنی بنیں گے کوئی قائدہ نہیں تو کیا کرتے آئے تھے رٹر لگاتے ہمیشہ یاد کرتے آئے تھے کہ فلاں ورڈ کے ساتھ یہ prepositions لگے گی تو یہ معنی بنیں گے یعنی یہ پورا کا پورا depend کرتا ہے آپ کے یاد کرنے پر اس کے لئے کوئی قائدہ کوئی قلیانی یا ڈکشوری ہم دیکھ کے پتا کرتے تھے کہ کس ورڈ کے ساتھ کون سی prepositions لگے گی تو کون سی معنی بنیں گے یا پھر ہم چونکہ پڑھتے رہتے تھے تو پڑھ پڑھ کے جہاں جہاں prepositions استعمال ہوتی تھی وہ ہمیں یاد ہو یاد اچھا اس کے ساتھ یہ لگے تو یہ معنی ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ لگے تو یہ معنی ہوتے ہیں تو یہ prepositions ہیں اچھا اردو میں prepositions ہوتی ہیں کیوں جی کیوں کہ اردو ہماری اپنی زبان ہے کبھی ہم نے اور نہیں کیا لیکن اردو میں بھی prepositions ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں دیکھیں ایک فیل ہے جیسے ہم فیل کہتے ہیں بیاتو اس لفظ کو ذرہ دیکھیں کام کا نام ہے اصل میں تو مصدر ہے یہ اسم ہے اٹھانا اٹھایا ہمارا فیل ہوگا یا اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا یہ ہمارا فیل ہوگا اٹھانا جبکہ ہم اسے اسم ہی کہیں گے مصدر اٹھانا اب ایک مفہوم آپ کے ذہن میں فوجتور پہ آگیا اس کے ساتھ میں کچھ لفظ ایڈ کر دوں مثلا ہاتھ اٹھانا ایک اور مفہوم آپ کے سامنے آگیا ٹھیک فون اٹھانا ایک اور مفہوم سامنے آگیا لفظ ایڈ ہو رہا ہے مفہوم بدل رہا ہے لیکن اس ہاتھ اٹھانا اس پورے آپ کے لئے ان دونوں الفاظ کو میں اب آپ کے سامنے کوئی جملوں میں لکھ رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ ان جملوں کا مفہوم بالکل مختلف ہوگا کیسے حامد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اب یہ ہاتھ اٹھانا کا ایک مفہوم جو آپ کے ذہن میں تھا اب اس جملے میں کیا وہی مفہوم ہے اب یہاں ہاتھ اٹھانا کس مفہوم میں آرہا ہے دعا مانگنا کے مفہوم میں آرہا ہے حامد نے زید پر ہاتھ اٹھایا اب یہاں مانگنا کے مفہوم میں آرہا ہے سب نے حامد کی طائد میں ہاتھ اٹھائے کیا مفہوم ہوگا یعنی اسے ووٹ دیا ٹھیک وہ اپنے لڑکے سے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا چکا ہے اب وہ ہاتھ اٹھانا ہی لفظ ہے ہاتھ اٹھانا لیکن وہ اس کے مفہومیں کون سے الفاظ ہیں جو تبدیلی لارہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی طرف پر میں پھر جو لاس جولہ میں نے بولا ہے سے اب یہ کیا ہیں یہ آپ کی پرپوزیشن انہی کے لئے ہم کی طرف ٹوورڈز الہ ٹو میں ان فی اب ساتھ ساتھ میں اب بھی بول رہا ہوں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عربی میں ہم کیا کریں گے ان کے لئے ٹھیک ہے پر آن ایٹ اللہ اس سارے وہی الفاظ ہیں نا تو پرپوزیشن ہمارا جو ٹوپک ہے ابھی صرف بارس میں نگاہ تھا کہ عربی زبان کا انتہار جس ٹوپک ہے لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی قائدہ کھولیا نہیں ہوتا پرپوزیشن کے لئے لہذا یہ یاد کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ورم کے ساتھ کون سی پرپوزیشن استعمال ہوگی تو اس کے کیا مفہوم آئے گا تو انگریزی میں پرپوزیشن ہیں اردو میں پرپوزیشن ہیں تو عربی زبان میں بھی پرپوزیشن ہوں گی دمہارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے جملہ فیلیا میں پرپوزیشن کا استعمال پرپوزیشن کے لئے ہم عربی زبان میں ورڈ یوز کریں گے سلا جملہ فیلیا میں سلے کا استعمال سلا جب بھی آپ کے سامنے آئے ایک تو سلا ہم نے پڑھا تھا اس میں محصول کے حوالے سے وہ سلا پورا ایک مرکب ہوگا یا جملہ ہوگا ایک وہ سلا ہوگا جو محصول کے ساتھ اٹیچ ہوگا ایک یا سلا پرپوزیشن کے لئے ہم لفظ استعمال کریں گے اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے اس لئے نہیں پڑھ سکتے کہ سب ورڈ کے ساتھ پرپوزیشن پڑھانا ناممکن ہے چند ایکزمپلز میں آپ کو دوں گا صرف سمجھا دوں گا کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے جملے میں اور پھر انشاءاللہ اللہ قرآن مجید پرپوزیشن آپ کو خود سکھائے گا پہلی بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں آپ پرپوزیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ حروف جارہ استعمال کریں گے بالکل اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے اردو انگلش اور عربی ان الفاظ کی بولی ہے وہ سارے کے سارے حروف جارہ ہی ہیں ہمارے تو پرپوزیشن کے لئے عربی زبان میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں ایک بات ہوگی اب دیکھیں فرق ورب میں کیسے پڑھتا ہے پرپوزیشن کے ساتھ زہابہ کا کیا ترجمہ ہوگا کون گیا وہ گیا زہابہ کے ساتھ جب باقی پرپوزیشن لگ جائے باہ حرف جاری ہے نا ہمارا سارے کے سارے حروف جارہ پرپوزیشن کے طور پر استعمال ہیوں کے ذہن میں رکھے گا کچھ ہوں گے اس میں سے ایک ہے باہ زہابہ کے ساتھ جب باہ پرپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ لے گیا چینج آگی نا زہابہ وہ گیا زہابہ بھی وہ لے گیا تو اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کی آیت کا حصہ لکھ رہا ہوں تو اب آپ ترجمہ اس کا دیکھیں کیسے کرتے ہیں اب حرف جار کا کام کیا ہوتا ہے اس نے اسم کو حالت جرمے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اپنا کام اسے کرنا ہی کرنا ہے زہاب اللہ بینورہ کیا ترجمہ کریں گے اللہ ان کی روشنی لے گیا زہابہ یہاں تاگر آپ ترجمہ کریں گے پہلے اگر اتنا حصہ کریں زہابہ اب ہو گیا زہاب اللہ اللہ گیا لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا آگے آپ دیکھیں گے کہ بینورہم باقا اپنا کام ہو رہا ہے اصل میں کیا تھا نورہم ان کا نور ٹھیک اچھا ان کا نور جب یہ مفہول کے طور پر آئے گا تو نورہم ہونا چاہیے تھا لیکن باقی وجہ سے وہ نورہم ہو گیا اب زہابہ بی کے معنی ہوتے ہیں لے جانا لہٰذا آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں زہاب اللہ بینورہم اللہ ان کی روشنی لے گیا وَتَرَقَهُمْ فِي ذُلُمَاتِن یہ بھی اپنا سیڑ کر سکتے ہیں وَتَرَقَهُمْ فِي ذُلُمَاتِن تَرَقَ تَرَقَ اس نے چھوڑ دیا وَتَرَقَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں فِي ذُلُمَاتِن ایسے اندھیروں میں لَا يُبْسِرُونَ وہ دیکھتے نہیں تو یہ زہابہ کے ساتھ باقی پریپوزیشن آئی کس ور کے ساتھ کونسی پریپوزیشن استعمال ہوگی پھر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمیں یا تو ڈکسٹری بتائے گی یا ہمارا مطالعہ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا اس کے لئے کوئی قائدہ کلیہ پکا تھکا نہیں ہے اسی طرح نزالہ وہ اترا نزالہ وہ اترا نزالہ کے ساتھ بھی جب باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے اتارا اس نے نازل کیا ایک نتیجہ شاید آپ کے ذہن میں نکل رہا ہو وہ گیا وہ اترا ایک لازم فیل ہے وہ لے گیا اس نے اتارا متدی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ با حرف جار یہ لازم فیل کو متدی بنانے کی کام بھی آ رہا ہے ایک ریزلٹ آپ اس سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے بھی ریزلٹ ہی ہے لیکن میں زیادہ آپ کے ذہن میں بوجہ بھی فلان نہیں ڈالنا چاہتا تو نزالہ وہ اترا نزالہ بھی اس نے اتارا کس ورک کے ساتھ کونسی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے پھر وہ بات بارا ایک مرتبہ پھر دور آ رہا ہوں تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ ہمیں پتا چلے گا عربی محاورے سے یا ڈکشوری سے غفرہ اس نے بخشا اس کے ساتھ لازمن اس کے ساتھ لازمن لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے یہ لازمن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں چلنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں ہی سیڈ ٹو می ہی تول می ٹیل کے ساتھ آپ پریپوزیشن یوز کرتے ہیں نہیں کرتے ورب ٹو سے کو آپ پریپوزیشن کے بخیر استعمال کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے نا جب آپ مفہول استعمال کریں گے object استعمال کریں گے تو لازمنہ آپ ٹو پریپوزیشن ضرور استعمال کریں گے لازمنہ کرتے نا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی سیڈ اس نے کہا یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ object use کریں گے تو پھر ٹو کی پریپوزیشن آپ کو لازمی استعمال کرنے پڑے گی ہی سیڈ ٹو می یہ نہیں کہیں گے ہی سیڈ می لیکن ہی ٹولڈ می کہیں گے ہی ٹولڈ ٹو می نہیں کہیں گے یہ ہے کہ نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلا کہ ورب ٹو سے کے ساتھ آپ لازمن ٹو کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ غفارہ کے بعد لازمن لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے آپ اس کو without پریپوزیشن استعمال نہیں کر سکتے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں نا دیکھیں میں اب آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں اللہ نے بخش دیا اللہ نے معاف کر دیا تو اس کی عربی کیا ہوگی غفر اللہ فیل اور فائل غفر اللہ اللہ نے بخش دیا اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ٹھیک ہے بلکہ پہلے اس سے پہلے ہم بائی ناؤنوں سے منشن کرتے ہیں اللہ نے زیاد کو بخش دیا اب مفہول آ گیا لہٰذا اب جو آپ اس کو ٹانسلیٹ کریں گے غفر اللہ لی زیدن اللہ نے زید کو بخش دیا اب مفہول آیا تو پریپوزیشن آ گی مفہول نہیں تھا تو پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگی بلکہ اسی طرح ہی سیٹ نو پریپوزیشن ہی سیٹ ٹو می پریپوزیشن غفر اللہ لی زیدن اللہ نے زید کو بخش دیا اور عربی زبان میں ذہن میں رکھے گا کہ یہ ماضی اور مزارعی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بھی پوسیبل ہے اللہ زید کو بخش دے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو بخش دیا کس کو نہیں بخشا چونکہ ماضی میں جملہ لکھا ہوتا ہے اس لیے ترجمہ میں نے اسی کے مطابق کیا کہ اللہ نے زید کو بخش دیا مراد اللہ زید کو بخش دے یعنی یہ دعا کے لیے بھی پھر ماضی کا ور بستعمال ہم کر سکتے ہیں اب زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کریں تو اس کی عربی کیا ہوگی غفر اللہ لہو یہ لام زیر والا ہے یہ لام زبر والا کیوں کیا یاد آیا کونسا لام ہے یہ پریپوزیشن کے لیے ہم کون سے حروف استعمال کرتے ہیں حروف جارہ حروف جارہ میں لام بھی ایک حرف جارہ ہے ٹھیک ہے لام حرف جارہ پر دو حرکات آ سکتی ہیں اس پر زیر بھی آ سکتی ہے اس پر زبر بھی آ سکتی ہے زیر کب آتی ہے زبر کب آتی ہے یہ باتیں یاد کریں جب کوئی اسم ظاہر ہوگا تو لام جارہ زیر والا ہوتا ہے جب لام جارہ کے ساتھ آپ زمائر استعمال کرتے ہیں تو لام جارہ پر زبر استعمال ہوتی ہے تو یہ پوائنٹس پیچھے کہیں کونے میں آپ کے تھے لیکن یاد کرانے پر آپ کے سامنے آگئے یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو بالکل پتا نہیں تھے پتا تھے بس ذرا پیچھے تھے وہ اب تھوڑے سے آگے آگے ہیں تو غفر اللہ لی زیدن یا غفر اللہ لہو اب دیکھیں آپ دعا مانگتے ہیں ذرا غور کیجئے گا اللہم مغفر لہو کہتے ہیں نا غفرہ کے ساتھ آپ لام کی پروپیشن ضرور دیکھیں گے اللہم مغفر لہو اے اللہ اس کو بخش دے آپ بخش دے وہ فعل امر ہے اللہ اس کو اے اللہ اس کو بخش دے اچھا پھر آپ دیکھتے ہیں آپ دعا جنازہ پڑھتے ہیں اللہم مغفر لیہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا تو اللہم مغفر لیہینا لام کی پروپیشن ایک کے ساتھ چل رہی ہے اچھا آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیمت صلاح دے ومن ذریتی ربنا و تکبل دعا ربنا نغفر لیہینا اللہ مجھے بخش دے والی والدیہ میرے والدین کو بخش دے وللمومنین اور مومنوں کو بخش دے تو غفرہ آپ کو ویداؤڈ پریپوزیشن استعمال نہیں ملے گا بشرت ہے کہ اس کا مفہول ہو کس کو بخشنا ہے ٹھیک ہے اگر سمپل ہو کہ اللہ نے بخش دیا تو وہ پھر آپ غفر اللہ ہو لیکن جس کو بخشا جائے گا وہ آپ کو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ لازم ملے گا اب چونکہ اگزمپل ہم نے سیٹ ٹو اور ٹول کی دی تھی تو اس کے لئے عربی زبان میں مہرب استعمال ہوتا ہے قالا اس کی بھی اگزمپل آپ کو ساتھ ہی رکھ دوں قالا کے ساتھ یہ بالکل ٹو سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے ساتھ بھی لازم لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید سے دیکھیں اگزمپلز آئیں گی تو آپ کو مزاہ گا انشاءاللہ قالا اس نے کہا قالا ربو کا کیا تجمہ ہوگا تیرے رب نے کہا ٹھیک ہے قالا ربو کا للملائکہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اب یہ دیکھیں وہی ٹو کی پریپوزیشن ہے نا وہ لام کی پریپوزیشن عربی زبان میں استعمال ہو رہی ہے وائز قالا ربو کا للملائکہ تیرے رب نے وائز قلنا للملائکہ تیرے وائز قالا موسیٰ لی قومی ہی اب آپ کو یاد دو کہا جو میں نے حروف جارہ پڑھایا تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر جگہ پر ان حروف جارہ کا معنی وہ نہیں کرنا جو ان کے معنی ہے کسی جگہ پر یہ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوں گے تو آج وہ وقت ہے کہ میں آپ کو پریپوزیشن زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں وائز قالا موسیٰ لی قومی ہی اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تو قالا کے بعد آپ کو لام کی پریپوزیشن لازمًا ملے گی سوجادہ اس نے سجدہ کیا سجادہ کے ساتھ بھی آپ کو لام کی پریپوزیشن لازمی ملے گی اس نے سجدہ کیا سجادہ اور سجدہ کس کو ہوگا صرف اللہ کو ہوگا تو ہم اگر کہنا چاہیں کہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا اب دیکھیں اس نے فائل ہو گیا اللہ کو مفہول ہو گیا نا تو سجد اللہ عربی زبان میں کہنا حالت ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ سجدہ کے بعد لام کی پریپوزیشن لازمًا استعمال ہوتی ہے تو صحیح جبلہ کیا ہوگا؟ سجدہ للہ یہ کریکشن آمارہ اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا کے آمارہ اس نے حکم دیا اب دیکھیں یہ حکم دینا ایک ایسا فرب ہے جس کے دو مفہول ہوتے ہیں کس طرح آپ کسی کو حکم دیں گے؟ ٹھیک ہے؟ ایک وہ ہوگا جس کو حکم دیا جا رہا ہے اور دوسرا وہ ہوگا جو حکم دیا جا رہا ہے جس چیز کا حکم دیا جا ہے ایسی ہوگا نا جملہ اردو میں لکھتا ہوں اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا جملہ کلیر ہوا؟ ایک تو ساتھا جملہ تھا نا اللہ نے حکم دیا اس کو بھی سامنے رکھیں اللہ نے حکم دیا ہاں جی ٹرسلیٹ کرلیں اس کو آپ کے لئے امارہ اور فائل اللہ امار اللہ یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں آپ کو اب جملہ آ رہا ہے آپ کے سامنے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اب مسلمانوں کو حکم دیا تو یہ مفہول ہوگئے مفہول اب اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ جو دو مفہول میں نے لکھے یہ دونوں یہاں آگے نا اب اس کے بارے میں نور کرلیں کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے عربی زبان میں وہ تو without preposition استعمال ہوتا ہے simple اسی طریقے سے normally کوئی preposition نہیں استعمال ہوتی اس کی تو translate کریں کیا بنے گا عمر اللہ عمر اللہ المسلمین clear اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اب جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ باقی preposition کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ باقی preposition کے ساتھ استعمال ہوگا تو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اب نماز ورڈ کو آپ باقی ساتھ استعمال کریں گے تو کیا بنے گا بسلات عمر اللہ المسلمین بسلات اب یہ باق کیا ہے یہ آپ کی preposition ہے یہ آپ کو جملے میں بتا رہی ہے کہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اب جب میں سنتے ہیں ان اللہ یعمرکم بالعدلی سنتے ہیں نا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا تو امارہ ورڈ دو مفہول پہلا مفہول direct without preposition اور دوسرے مفہول کے ساتھ باقی preposition استعمال ہوتی ہے تو result یہ نکلا کہ عربی زبان میں جملہ فیلیا میں بعض وقت prepositions بھی استعمال ہوں گی prepositions کے لیے حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے اور جیسے کہ قرآن صاحب نے فرمایا کہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ یہ مفہول کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے اسم کو حالتیں جر میں لے کے جانا ہے کس ورم کے ساتھ کون سی preposition استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو ڈشری بتائے گی یا قرآن مجید بتائے گا آپ دیکھتے ہیں صورت البقرہ میں پڑھتے پڑھتے آپ جاتے ہیں ختم اللہ علا قلوبہ تو ختمہ کے معنی بنیادی ہوتے ہیں ختم کرنا ٹھیک لیکن جب ختمہ کے ساتھ علا کی preposition استعمال ہوتی ہے تو اس وقت اس کے معنی بن جاتے ہیں to seal مہر لگا دینا تو ختم اللہ علا قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب وہاں پر مہر لگانا معنی بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مفہوم کیسے چینج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ preposition کا ٹاپک ہے سبحانک اللہ امہ و ابھی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستفر روکہ و رتو بھی